اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب مومیتی کے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن کنہ کی ریسپی جو کہ ہم نے فولو کی ہے کون فوڈ سے چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مٹن کنہ کا جو ٹھیک ٹیسٹ بند ہے وہ ہمیشہ ہنڈی میں آتا ہے اس لئے آپ کے پاس چھوٹے سائز کی یا کسی بھی سائز کی ہے آپ نے مٹن کنہ بنانا ہے تو آپ نے ہنڈی میں ہی بنانا ہے ون کیجی میں نے یہاں پہ مٹن لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک پاؤں میں نے یہاں پہ دیسیگی لے لیا ہے دیسیگی کے علاوہ آپ نے کچھ اور یوز نہیں کرنا دیسیگی میں ہی مٹن کنہ بنانایا جاتا ہے اس کے علاوہ دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے اور دو بڑے سائز کی ہم نے پیاس لے لیا ہے جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا سب سے پہلے ہنڈی میں ڈالیں گے ہم پیاس ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ اس کا مٹن ڈالیں گے ایک کلو مٹن ہے ایک چمچ ڈالیں گے نمک اور ایک چمچ ڈالیں گے سورک میچ اس میں بس جائے گا خوشک دنیا پیسا ہوا دو چمچ اور اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنی دیسیگی بھی آپ ساتھ ہی ڈال دیں گے سب کچھ ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے ہاں جے اور ایک گلاس پانی ڈالیں گے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو پندرہ بیس میٹ اس کو ایسی پکائیں گے ٹھیک ہے جب تھوڑا سا گل دے گا پھر اس کو بھونکے پھر اس میں یکھنی ڈال دیں گے نہیں امیتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور پندرہ منٹ کے لیے اب ہم اسے ایسی چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سے بنائی کریں گے مٹن گناہ میں بہت زیادہ بنائی نہیں کرتے صرف آپ نے ایک منٹ کے لیے بنائی کرنی ہے اور اگر آپ ٹوماٹر ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف ایک چھوٹے سائز کا آپ ٹوماٹر اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس نے تین کلاس پانی ایڈ کریں گے اگر آپ کو بہت پتلا شربہ پسند ہے تو آپ ون کیجی مٹن میں چار گلاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس جس میں ہم نے بیسک سپائسز جوز کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی کھرے مثالیں کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا بنائی کے بعد جب تک مچن اپنا اوائل نہیں چھوڑے گا تب تک ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا یہاں پہ اس نے اوائل چھوڑ دیا تھا اس لئے میں نے اب اس میں تین گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کس طرح کا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بنائی کے بینہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ یقنی ٹائپ بن جائے گا لیکن جو ٹھیک ٹیسٹ ہوتا ہے جو شادیوں بغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی بنائی لازمی کی جاتی ہے اس سے ٹیسٹ میں کافی فرق کرتے ہیں پانی ایڈ کر کے ہم نے اسے تھوڑا سا ہلا دینے تاکہ جو مسالہ ہے وہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم نے اسے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینے پہلے ہم نے اسے پندہ سے بیس منٹ میڈیوم فلیم پہ کیا تھا اب ہم نے ایک گھنٹے کے لئے اسے لو فلیم پہ کر دینے یہاں بھی اسے پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور بھوٹی بلکل سوفٹ ہو چکی تھی شوربہ بھی بہت جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا ویسے ڈیٹی ہو چکا تھا اب ہم نے اس میں ایک چمچ کالی میرچ اور ایک چمچ گھرم مسالہ ایٹ کرنے اس کے علاوہ کوئی بھی سپیسیس میں نہیں ایٹ کرنے جس یہ بیسک سپائسز ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈ اس میں نہیں ہوگا اکی جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمیں کریں اللہ حافظ موسیقی لیکن موسیقی